سلام علیکم ناظرین تافلت کے بعد حاضر انویز آئکے کی باہر میں آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ کو ہری چٹنی کو اتمیر لحسن کی چٹنی بتا رہے ہیں رمضان شریف قریب ہے اس کے لئے ہمیں چٹنیوں کی ساتھ ضرورت ہوتی ہے پاکڑوں کے ساتھ سنیکس کے ساتھ ہم چٹنیاں رمضان شریف میں کھا دے ہیں اس کے لئے آج ہم آپ کو چٹنی بتائیں گے دو تین چٹنیاں اور آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو اس کی ریسپی دیں گی تو آج میں آپ کو اس کی ریسپی دے رہی ہوں آپ اسے پیس کر فریز کر کے رہ سکتے ہیں آرام سے رہ جاتی ہے یہ چٹنی خراب نہیں ہوتی اس کے لئے ہمیں چاہیے تھوڑی سی پوت میر اس کی پونٹیٹی آپ جتنی چاہے لے سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے پیاز لیوی ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون بارکا ٹی وی دو ہری میرچے ہیں چار پانچ لیسن کی کلیاں ہیں لیمو کا رس ہے ہم اسے مکسی میں ڈال دیں گے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا لیمو کا رس اور آدھا ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہم نے اب ہم اس میں آدھی پیالی سے تھم پانی ڈالیں گے آدھی پیالی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسنے میں تھوڑا مشکل ہو جائے گی پانی ڈالیں گے تو یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے گا اب ہم اسے پیس لیتے ہیں دیکھیں ناظرین ہماری چٹنی اس کے تیار ہو چکی ہے آپ اسے زیادہ مقدار میں بنا کر فریز کر کے رکھ لیں یا پھر فریزر میں اسے ہی رکھ دیں خراب نہیں ہوگی آپ پورا رمضان اسے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو دوسری چٹنی بتائیں گے خجور امدی اور پودینے کی چٹنی میں وہ بھی ابھی آپ کو جلدی بتا رہی ہوں اب ہم خجور کی چٹنی بنائیں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کٹوری گڑ سات آنٹھ خجوریں لیے ہم نے یہ ساف کر کے اسے بھگو دیا ہے ساغیرہ میملی اسے بھی ساف کر کے پانی میں بھگو دیا ہے پودینہ ایک کٹوری پھوٹ میٹ آدھی کٹوری آدھا ٹی سپون زیرہ آدھا نمہ آدھا نمہ آدھا نمہ آدھا نمہ آدھا نمہ آدھا نمہ دو تین لہشن کی کلیاں دو تین ہری مرچیں یہ سارا ہم گرنڈر میں ڈالیں گے اس طرح سے مرچیں آدھا نمہ آدھا نمہ گھوڑ دالیں گے ہجوریں پودینہ پودینہ اور یہ ایملی کا پیسٹ ایملی ہے پانی کے ساتھ دانیں گے اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں اس کا پیسٹ بن چکا ہے ٹٹنی تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے آج ہم نے آپ کو دو قسم کی چکنی بتائیے انشاءاللہ اگلی ریسیپی ہماری اور مزید چکنیاں آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں